نمسکر دوستو یہ سی چنل میں آپ کا پھر شاہد ہے دوستو میرے پاس میں یہ ڈی جی ای کا ڈرون ہے اور میں نے پچھلے ویڈیو میں آپ کو اس کا انبوکسنگ کر کے بتایا تھا کہ اس کے ساتھ میں کیا کیا آتا ہے آج میں اس کو فلائی کیسے کرتے ہیں اور فلائی کے ٹائم میں ہم ریموٹ کیسے یوز کرتے ہیں اس کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کو کیسے اوپریٹ کرتے ہیں یعنی آپ نئے ہیں تو یہ ویڈیو ضرور دیکھیں کہ اس ڈرون کو کیسے آپ فلائی کر پاؤ گے تو چلیئے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے یہ جو بیلٹ ہے اس بیلٹ کو میں ہٹا دیتا ہوں یہ میں بیلٹ کو ہٹا دیا ہے ہٹانے کے بعد میں اب ڈرون کے اندر ہم دو چیز لگائیں گے ایک تو اس میں بیٹری لگائیں گے اور ایک اس میں میموری کارڈ لگائیں گے یہاں پہ میموری کارڈ ڈی لے گا اور بیٹری ہے وہ بھی بیٹری یہاں سے ڈککن اوپن ہو کے یہاں پہ ڈککن اوپن ہوگا اور یہاں پہ بیٹری لگے گی تو سب سے پہلے کرتے کیا ہے سب سے پہلے ہم لگائیں گے میموری کارڈ اور بیٹری تو چلیئے بیٹری اور میموری کارڈ لگاتے ہیں دوستو یہ میرے پاس میں یہ بیٹری ہے اور بیٹری کو دیکھنے کے لیے میں نے پچھلے ویڈیو بتا بھی دیا تھا کتنے چارج ہے تو اس کو ایک بار پریس کریں گے بٹن کو تو یہاں پہ دکھا دیا کہ یہ بیٹری بیلنسڈ ہے اور تین دین پوائنٹ چارج ہے تو سب سے پہلے ہم فرسٹ والی بیٹری کو نکال لیتے ہیں فرسٹ والی بیٹری نکالنے کے بعد میں ہم یہ جو بیٹری ہے یہ ڈرون کے اندر لگائیں گے اور دھیان یہ رکھنا ہے کہ یہ جو پوائنٹ ہے یہ جو بیٹری کا پوائنٹ ہے یہ دونوں ٹکرانت سے یہ تو میں بیٹری کو اس ڈرون کے اندر لگا دیتا ہوں لگانے کے بعد میں میں پریس کر کے بند کر دیتا ہوں اب میں لگاؤں گا میموری کارڈ میموری کارڈ میموری کارڈ ویسے میرے پاس میں یہ میموری کارڈ ہے یہ پورا پیک ہے تو میں اس میں لگا بھی سکتا ہوں اور نہ لگاؤں تو کوئی بات نہیں ہے میں آپ کو ویسے موبائل کی سکرین پر ویڈیو دکھا دوں گا یہ میموری کارڈ ابھی نہیں لگاؤں گا بعد میں لگائیں گے سب سے پہلے کہ ہم اس کو فلائی کر کے دیکھ لیتے ہیں اور موبائل کی سکرین کے اندر ہم اس کا ویڈیو آپ کو جو ویزول ہے وہ دکھا دیں گے تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا ہمیں سب سے پہلے یہ جو نیچے والے ہے یہ جو اوپر والے ہے اوپر والے کو ہم جو پسلی ویڈیو میں بتایا تھا اسی پرکار سے ہم اس کو باہر کی طرف کھنچتے ہیں اور یہ جو نیچے دی ہوئی ہے اس کو اوپر کی طرف اس ٹائپ سے کرتے ہیں تو یہ ہمارا ڈرون ہو گیا تیار اور اب سامنے یہ جو کیمرے کا یہ جو گیمبل دیا ہوئے ہیں اس کو بھی ہم نکال لیں گے تو یہاں سے یہ لوک ہے اس لوک کو باہر نکال کر لیں گے یہ کیمرہ ہے 12 میگا فکس لگا یہ ہم نکل گیا ہے اب اس ڈرون کو میں رکھ دوں گا نیچے میں ڈرون کو یہاں پہ نیچے رکھ دیا ہے تو دوستو یہ ہمارے پاس میں کم جگہ ہے اس میں ہم آپ کو اڑا کے ایک بار دکھائیں گے فلائی کر کے ہم دکھائیں گے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ جگہ زیادہ نہیں ہے یہ آپ دیکھئے یہ ہمارے جو روم ہے اس روم کے اندر ہم اس کو فلائی کریں گے بات یہ نہیں ہے کہ یہ باہر چلا جائے گے بات یہ ہے کہ ہم اس روم کے اندر اتنے چھوٹے سروم میں اور فرسٹ بار ہم فلائی کر سکتے ہیں کیا وہ ہمیں دیکھنا ہے اور ہم اس روم کے اندر فلائی کریں گے اور فلائی کرتے وقت ریموٹ کو کس پرکارشی یوز کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا اب دوستو میرے پاس میں ان کا یہ جو کنٹرولر ہے یہ جو ریموٹ ہے اس ڈرون کا یہ ریموٹ ہے اب اس ریموٹ کے اندر سب سے پہلے ہم یہ جو جو اسٹک کے اوپر یہ ہینڈل ہے یہ ہینڈل ہم لگا دیں گے پرسٹ والا میں نے لگا دیا ہے اور سیکنڈ والا ہے یہ بھی میں لگا دوں گا یہ دونوں میں نے لگا دیا ہے یہاں سے نکال کے لگانا ہے یہ چارجنگ کا پوائنٹ ہے اور یہ ہم فلائی کی ٹائم میں ہم نورمل موڈ رکھیں گے سینیمیٹک اور سپورٹس نہیں رکھیں گے سپورٹس کے تھوڑا سا تیز ہوتا ہے اور یہ ان کے سوچ ہے اب یہاں پہ ہم کریں گے موبائل کو ہولڈر یہ موبائل کا اسٹینڈ ہے اس میں ہولڈر کر کے اور یہ جو کیبل ہے اس کے اندر یہ جو کیبل ہے یہ کیبل بھی ہم موبائل کے اٹیج کریں گے یہ جو سی ٹو سی کیبل ہے یہ کیبل ہم اس میں اٹیج کر دیں گے تو اس کے لئے اٹیج کرنے کے لئے کیا کرنا ہے سب سے پہلے ہم یہ جو کیبل والا جہاں پہ کیبل لگے گی یہاں پہ اٹیج کر دیں گے پھر موبائل میں لگا دیں گے اب لے کے آتے ہیں موبائل فون اور پھر ہم آپ کو لگا کے دکھائیں گے تو دوستو یہ میرے پاس میں موبائل فون ہے میں اس موبائل فون کو یہاں پہ اٹیٹس کروں گا اور اس کے اندر آپ کو ایک اپلیکیشن انسٹول کرنی ہے وہ dgi کے نیم پہ ہے تو ہم سرچ کر لیتے dgi یہ dgi ہے fly کے ناؤں پہ ہے یہ اپلیکیشن آپ کو play store کے اندر نہیں ملے گی یہ اپلیکیشن آپ کو اس کی سائٹ سے ڈائریکٹ ڈاؤنلوڈ کرنا پڑے گا اور انسٹول کرنا پڑے گا تو اس اپلیکیشن کو ہم اوپن کریں گے اور موبائل کو اس میں لگا دیتے ہیں تو دوستو اس پرکار سے ہم نے لگا دیا ہے اب کرنا کیا ہے اب اس ریموٹ کو ہم اون کریں گے تو اون کرنے کے لیے دوستو آپ کو ہم بتا دیتا ہوں کہ اس کو دو بار ٹیپ کرنا پڑے گا اور دوسری وارہ والے کو تھوڑا سا لونگ پریس کرنا پڑے گا تب یہ لائٹ ایج لے گی ایک بار دباؤ گے تو یہ اوپریٹ نہیں ہوگا اس میں نے ایک بار ٹیپ کیا دوسری بار ٹیپ کر کے دبایا اور یہ ساؤنڈ آ گیا ہے ساؤنڈ آتے ہی یہ چالو ہو گیا ہے اور یہ سٹارٹ ہو گیا ہے اور یہاں پہ بھی یہ موبائل ہے یہ بھی وائبریٹ کر رہا ہے اس کا مطلب یہ سٹارٹ ہو گیا ہے اب چلتے ہیں ڈرون کو ڈرون کو بھی اس پرکار سے ہم اوپریٹ کریں گے تو دوستو یہ ڈرون ہے اس ڈرون کے نیچے یہ جو سوچ دیا ہوئے یہ جو سوچ دیا ہوئے اس سوچ کو ایک بار پریس کر کے دوبارہ ترنت ہی پریس کرنا ہے اور دوسری بار والا جو سوچ ہے وہ تھوڑا سا لونگ پریس رکھنا ہے جیسے ایک بار پریس کیا دوسری بار میں پریس کروں گا تو یہ بھی آواز کر دیا ہے اور یہ سٹارٹ ہو گیا ہے اس میں آواز آ گئی ہے اب دیکھیں دوستو یہ سامنے آ گیا ہے اب دیکھتے ہیں کنیکشن گائیٹ بگر یہ دیا ہوئے ہے تو کچھ نہیں چھڑنا ہے جب یہ پیر ہو جائے گا دونوں پیر ہو گیا اس کی بھی لائٹ فکس ہو گئی ہے اور یہ بھی ہے یہ اس کی جو سکرین ہے یہ دیکھیں ویڈیو یہ جو سامنے بیٹری پڑی ہے یہ میرے بیٹری بنائی ہوئی ہے بارہ والٹیج گی لیتھیم تین بیٹری ہیں بنائی ہوئی ہے اس بیٹری پر جو نیم لکھا دیکھیں کتنا کلیر آ رہا ہے بہت زیادہ کلیر آ رہا ہے یہ موبائل کی سکرین کا ویسے آ رہا ہے تو آپ کو اتنا زیادہ دیکھائی نہیں دی رہا بہت زیادہ کلیر ہے کیونکہ 12 میگا فکسل کا یہ ہے اب ہم فلائی کرتے ہیں فلائی کس ٹائپ سے کرتے ہیں وہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں یہ جو ڈرون ہے ڈرون بھی آپ دیکھ رہے ہیں ریموٹ بھی دیکھ رہے ہیں میں دونوں سے آپ کو فلائی کر کے بتاؤں گا تو فلائی کرنے کا جو طریقہ ہے وہ طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کے منو سے بھی آپ فلائی کر سکتے ہیں اس کے منو کے اندر جائیں گے اور فلائی کا اپسن آئے گا یہاں سے یہ ٹیک آف کا اپسن آ رہا ہے اس ٹیک آف پہ بٹن پہ تھوڑا اس درپریس کر کے رکھو گے تو یہ سٹارٹ ہو گیا ہے اور یہ آپ کے سامنے فلائی ہو رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ فلائی ہو رہا ہے ایک تو طریقہ یہ ہو گیا دوسرا اس کو واپس نیچے لانے کے لیے کیا کرنے پڑے گا واپس اتارنے کے لیے اب دیکھیں اس دو اسٹیک کو ہے اس دو اسٹیک کو ڈاؤن کرنا ہے جیسے میں ڈاؤن کر رہا ہوں تو یہ دیکھیں اور یہ ذاتی کیا کرے گا اس کے نیچے جو دو سینسر دی ہوئے ہیں وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں جو نیچے دو سینسر ہے اس کے وہ سینسر جیسے اس کو کمانڈ ملتے ہیں یہاں پہ میری انگولی کے آگے ہیں یہ سینسر ہے یہ سینسر جیسے زمین کے اندر جیسے آئے گئے یا کوئی چیز یہ جیسے ہاتھ پھر کریں گے تو اس سمیہ یہ کیا کرے گا کٹ کر کے اور اس کا پاور کٹ کر دے گا موٹر ہے اس موٹر کو بند کر دے گا تو یہ ہے اڑانے کے لئے ایک تو طریقہ یہ ہو گیا دوسرا طریقہ آپ کو بتا دیتا ہوں کس پرکار سے اڑانا ہے تو یہ جو نو جو اسٹک ہے اس کو اس ٹائپ سے یہاں پر ترسہ کرنا ہے نیچے نہیں کرنا ہے ترسہ کرنا ہے جیسے اندر کی طرف کریں گے تو یہ دیکھئے یہ سٹارٹ ہو گیا ہے ڈرون سٹارٹ ہو گیا اب آپ کو سلو سلو اڑانا ہے تو آپ کو کرنا کیا ہے کہ یہ جو جو اسٹک ہے نا یہ اوپر والی اس کو اوپر کرنا ہے اس سائیڈ والے کو سلو سلو کرنا ہے جتنی سلو سلو کروگے اتنا ہی یہ پلائی کرے گا آپ دیکھئے آپ کے سامنے یہ نظر آگیا ہوگا روٹر وغیرہ یہ سامنے پڑا ہے یہ دیکھیں یہ جو روٹر پڑا ہے نا یہ روٹر اس میں دکھا رہا ہے اور اب اس کو کرتے کیا ہے کس ٹائپ سے جلانا ہے یہ تو ہو گیا اوپر کی طرف اٹھانے کے لئے دیکھیں یہ تو ہو گیا اوپر کی طرف اٹھانے کے لئے یہ تو ہو گیا اوپر کی طرف کرنے کے لئے دیکھیں میں اوپر کر رہا ہوں ایک دم سلو کرنا ہے ہلکا سا یہ ہو گیا اور نیچے کرنے کے لئے نیچے آئے گا اب سامنے کریں گے اس کو سائیڈ میں کریں گے تو دیکھتے کہاں کیا ہوتا ہے تو یہ دیکھیں یہ راؤنڈ ہو رہا ہے اس کے ڈائریکس انسینز ہو رہا ہے اور اس کو اس پرکارشے کریں گے تو دیکھیں ایک ہی زگے اس پرکارشے گھوم رہا ہے یہ راؤنڈ کی جو ڈائریکسن ہے ایک سائیڈ سے رائٹ کی طرف اس پرکارشے ہیں اب یہ جو ڈائریکسن ہے اس کو یوز کرنے کیا کریں گے پہلے سب سے پہلے نیچے کریں گے نیچے کریں گے میری اور آ رہا ہے یعنی بیک کی طرف آ رہا ہے سامنے کریں گے تو یہ سامنے جا رہا ہے اور لیپٹ کریں گے تو لیپٹ کی طرف جا رہا ہے اور رائٹ کریں گے تو رائٹ کی طرف جا رہا ہے اور اس کو میں ڈاؤن کر دیتا ہوں تھوڑا سا اور نیچے کرتا ہوں یہ دیکھیں اب میں آگے کی طرف کرتا ہوں اس کو اور یہ دوستو دیکھ لو قریباً دو فٹ کی دوری پر یہ دی ہوگا تو یہ اپنے آپ سینس ہے وہ سینسر سینس کر کے اور کٹ کر دے گا اب کرتے ہیں ہم آگے کی طرف کر دیں اور آپ کو اس میں کلیر دکھاتے ہیں یہ جو بوکس آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں کلیر دیکھتے ہیں سلو سلو آگے بڑھتے ہیں اور اب کیا کرتے ہیں اب میں آپ کو ایک چیز دکھا دیتا ہوں یہ جو بٹن ہے یہ بٹن ہے ویڈیو کے لیے اور سوچ کے لیے یہاں پھر ویڈیو آیا ہوا ہے اس کو میں پریس کروں گا تو اب یہ فوٹو کے اندر چلا گیا میں دوسری بار اس کو پریس کروں گا تو یہ ویڈیو میں آ گیا ہے اور دوستو اس کے بعد میں یہ جو فنqсن ہے یہ فنqсن والا ہے یہ مربط ہوں گا اور اس ریموٹ کی پیچھے یہ ریکوڈنگ کا بٹن ہے دونوں وہ ریکوڈ کرنے کے لیے فوٹو خینٹنے کے لیے یہ بٹن ہے اور یہ زوم کے لئے اور کیمرے کو ڈاؤن کرنے کے لئے تو ایک بار یوز کر کے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں یہ تو ہو رہا ہے نا اس بٹن کو اس بٹن کو میں آگے پیچھے کر رہا ہوں اس پر کارشے ہیں تو یہ دیکھیں یہ دیکھیں کارٹون بگرے گا اور اس کو زوم کرنے کے لئے کیا کرنا پڑے گا فنسن دبانا ہے اور یہ دیکھیں اس کو میں کس کروں گا آگے پیچھے کروں گا تو یہ زوم ہو رہا ہے یہ دیکھیں یہ zoom ہو رہا ہے اور میں کروں گا واپس تو یہ zoom واپس آپ کی position میں چلا جائے گا اور باقی کے یہ جو function ہے یہ function میں آپ کو کھلی جگہ میں بتاؤں گا جیسے اس function کو دبائیں گے تو اس میں کافی سارے option آ جائیں گے کیوں آئے تو یہ میں باہر کھلی جگہ میں جب fly کروں گا اس سمائے یہ بتاؤں گا تو یہ جو اڑانے کا جو میں نے طریقہ ہے وہ آپ کو بتایا ہے کہ اس پرکار سے آپ fly کر سکتے ہیں ایک چھوٹی جگہ میں کس پرکار سے کیا سارے دان رکھنے ہیں میں دوستو آپ کو بہتا ہوں جب پرسٹ ٹائم میں آپ fly کرتے ہو تو یہ جو joystick ہے ان joystickوں جیسے میں اس کو نیچے کی طرف کرتا ہوں تو اپنے آپ آ رہا ہے تو یہ ہلکا سا کرنا ہے دیکھو میں کتنا کر رہا ہوں بس اتنا ہی کرنا ہے یہ دی آپ ترنت ایک ساتھ میں کرو گے تو یہ trace ہو جائے گا کہیں پہ جا کے گھر جائے گا پھر آپ export ہو جاؤ گے تو اس سمائے آپ آرام سے اور یہ دی آپ کو ہاتھ پہ اتارنا ہے تو ہاتھ نیچے دیکھئے اور اس کو ایک ساتھ میں دبا دو ایک والا ہاتھ نیچے رکھ دو اور دوسری والے اس نیچے کر دو اور یہ بند ہو جائے ایسے ہم میں نیچے ہے اس کو لینڈ کروا رہا ہوں آپ دیکھو میں نے ایک بار دبا کے چھوڑ دیا اور یہ لینڈ ہو گیا تو یہ تھا ڈرون اڈانے کا جو طریقہ اور پھرسٹ ٹائم میں میں نے یہ جو ڈرون اڈائے ہیں یہ آپ کو کیسا لگا ہے دوستو کومنٹ کر کے آپ ضرور بتانا ملتے ہیں اسی ٹائپ کے دوسرے ویڈیو میں اور اسی ڈرون کا میں دوسرا ویڈیو بھی آپ لے کے آوں گا کہ یہ کتنا ہم ان سائی پہ اڑا سکتے ہیں اور باہر اڑانے میں کن کن ساغ دانیاں ہمیں برتنی ہے اور ان کے جو سیس بچے ہوئے جو بٹن ہے اس کا بھی ہم استعمال کریں گے